بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بیک ابھی ہم ایک آپ کے سامنے بات چل رہی ہے کہ آنے علی اکومت کے ساتھ کیا مسائل آسکتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس ایکسپرٹ پرگرام میں ہمارے ساتھ مجود ہیں ملک کے مایان آز ٹیکس ایکسپرٹ جنابے فران شزاد صاحب فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکسپار اسوسییشن ابھی ہم ان سے مختلف چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ابھی مزید ان سے رائے لیں گے کہ ابھی جیسا کہ فران شزاد صاحب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی حکومت بننے علی ہے اس کے بعد فران منسٹری افسران تبدیل ہوں گے برجٹ آل ایڈی آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ کے سامنے خان صاحب کی ایک اتنی بڑی شخصیت ہے جن کے جو فین ہیں باہر ملکوں میں اتنے آورسس پاکستانی کی صورت میں ان کے سپورٹر ان کے فین موجود ہیں اسی طرح آپ کے سامنے ہے کہ اندور ملک بھی ان کی بے شمال لائکنگز ہیں چوشل مڈیا پر عام حالت میں لیڈیز میں جنٹس میں اور جنگ یوت میں اتنی ان کی لائکنگز ہیں اتنی ان کے فین ہیں تو ان سب علاقات میں تو آپ بڑا مربانی ایسے کی مشورت دیں کہ جس سے آنے علی ملک کی حکومت استقام کے ساتھ چل سکے اور ہمارا جو نظام ہے معاشی نظام جو ہے وہ جو موجودہ بجٹ ہیں اس میں کس طرح سے وہ آگے چل سکیں اور جیسا کہ اب لوگ شوشل مڈیا پر بھی اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں چیف جرسیس صاحب بھی اور اور بھی عوام بھی شوشل مڈیا پر چاہتے ہیں کہ ڈیم بنیں کرز اتریں اور بہتری آئے ملک میں تو آپ ان حلات میں کیا اپنا آنے علی حکومت کو یعنی پی ٹی آئی اور خان صاحب کو کیا مشورت دیتی ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لیں جی ملک صاحب اس میں سب سے پہلے ہمیں اس چیز میں تو دور آئے ہے ہی نہیں ہم نے اپنا سارے ٹائم میں یہ ڈسکس کیا کہ سیاسی اور معاشی مسائل موجود ہیں لیکن ان کا حل کیا ہے وہ آپ کی فائنانس منسٹری ہو انٹیریئر ہو آپ کی انفورمیشن ہو آپ کے ادر وائز جو کہ وزیر خارجہ ہوں گے جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں تو یہ ساری وزارتیں آپ کی اس میں امپورٹنٹ ہیں جو کہ کل کو ایک مصبت رول کے طور پہ آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو لیڈنگ رول کے طور پہ چلنا ہوگا خود پرائم منسٹر ان کی ذات سے ہمیں کوئی اتراز نہیں جو آنے والے فائنانس منسٹر ہیں ابھی تک ان کی ذات پہ کوئی دبے نہیں لیکن آئندہ ان کے لیے چیلنجز ہیں کیونکہ وہ جن لوگوں سے وولڈ لے کے آئے ہیں جن ایم پی ایز اور ایم این ایز نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے انہیں ٹیکس پیر کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا ٹیکس پیر کا اعتماد آپ کو بلا وجہ کی آرڈٹ ختم کر کے ان کے اوپر ویڈھولڈنگ کی پابندیاں ختم کر کے پینلٹیز ختم کر کے اور سیلس ٹیکس کی ریشو کم کر کے پروینسز کو آپس میں اتفاق کر کے ایک یکسان ریٹ نافذ العمل کرنا ہوگا جس کے ساتھ ساتھ جو نیا ٹیکس پیر آئے صرف اس کو آپ ضرور پنچ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انکرم ٹیکس آرڈیننس سیلس ایکس ایکٹ کسٹم یہ ساری چیزیں ختم کر دیں لیکن آپ کم از کم جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیر ہے جو کر کر کے مشکلوں سے پندرہ لاکھ ہوئے ہیں تو آپ کم از کم ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں کہ دو تین سال کے لئے ان کو آڈٹ نہیں کیا جائے گا لاو میں جیسے امینڈمنٹ آئی ہے لیکن اس کا پیکٹیکل ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ ان کا آڈٹ کمپیوٹر سے سیلیکٹ نہیں کرتے تو کمیشنر خود کر لیتا ہے کمیشنر نہیں کرتا اس کا اسسٹن کمیشنر جو ہے وہ ون سکسی ون کے نام پہ کر لیتا ہے تو جب تک ان آفیسرز پہ آپ کا چیک انڈ بیلنس ایف بی آر میں نہیں ہوگا آپ چند کو ایز ای رول موڈل آپ ان کو پیش نہیں کریں گے آپ چند کو سزا کے طور پہ جب تک پنش نہیں کریں گے ایگزمپل سیٹ نہیں کریں گے تو یہ دپارٹمنٹ سے ایف بی آر سے یا کسی بھی میک میں سے یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی ہر شخص کو جب تک یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرے سے اوپر جو بیٹھنے والا اسسٹن کمیشنر چیف کمیشنر میمبر اور چیئرمن اور فانانس منسٹر وہ اس کپیسٹی میں ہے کہ وہ مجھے پوچھے گا اور میری کل کو پوچھ گی چھو گی تو ہی یہ معاشرہ یہ ٹیکش پیر کا اعتماد پہال ہوگا اسی طریقے سے جب باہر کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پیسے کا پاکستان میں میس یوز نہیں ہوگا اس سے جو ہے وہ میرا ہی پیسہ کل کو کہیں اور انڈسٹریاں لگانے کے لیے یوٹلائز نہیں ہوگا تو وہ پاکستان میں فورن ریزرفز آپ کے آئیں گے آ سکتے ہیں آج بھی آپ عوام کو ایک آواز دیں تو انہوں نے ڈیم بنانے پہ پیسے دینے پہ لب بیک کا ہوا ہے چیف صاحب کو یہ کیوں کرنا پڑا اعتراضات تو ہم سارے کر دیتے ہیں چیف صاحب کو یہ نہ کرنا چاہیے تھا ان کا یہ نہیں ڈیکورم تھا نہ ان کا اسٹیٹس ہے کہ وہ ڈیم بنانے کا چندہ کٹھا کرنا لگ پڑے لیکن جب آپ کے ادارے کام نہیں کریں گے جب آپ کی گورنمنٹ اس ٹاپک پہ نہیں دیکھے گی اگر آپ کے پچھلی گورنمنٹس ہی اس قابل ہوتی تو آج چیف جسس کو چیف آف آرمی سٹاف کو آپ کے لوکل لیول پہ لوگوں کو یہ سٹیپ نہ کرنے پڑتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ اداروں میں مداخلت کی جا رہی ہے تو ادارے خود کام نہیں کریں گے تو سو موٹو کیوں نہیں لینے پڑیں گے تو اس لیے ہمیں چیف جسس آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جہاں پہ وہ سو موٹو اور ڈیمز کے بات کرتے ہیں ڈونیشن کی تو اپنی جوڈیشری میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی جو لوگ غلط موجود ہیں ان کا بھی احتساب کریں وہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا آپ صرف و صرف ہاسپٹل اور باقی چیزوں کو چیک کرنے پہ نہ رہیں اپنی جوڈیشری کے اندر بھی جو ہمارے غلط اناثر ہیں وہ چند پرسنٹ ہیں تو جب آپ ان کو بھی اگزیمپل سیٹ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا لاو میں قانون میں تبدیلی لائیں آپ نے اس سارے ٹائم میں نہیں سوچا کہ بار کانسلز کے ساتھ مشاورت کی جائیں قوانین میں تبدیلیاں لائی جائیں جو آپ کا ایٹین ففٹی سیون سے لاو چل رہا ہے آج تک آپ اسی کو یہ آپٹ کر رہے ہیں تو قوانین میں موجودہ ماحول پاکستانی عوام بزنسمن کے مطابق ان کی مشاورت سے جب تک قوانین نہیں بنیں گے تب تک آپ کی فائنانس منسٹری آپ کا لیگل ڈپارٹمنٹ یہ تمام بیکار ہیں اس وقت تک یہ پروسیڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان تمام کے لیے کوشش کرنی پڑے گی یہ فارن ریزرف کے سٹیپ ہو ایف وی آر کی اصلاح ہو ایکسائز کی اصلاح ہو کسٹم کے معاملے میں آپ کی جتنی مسٹ ایکلریشن ہوتی ہے کیا وہ وہاں کے سرویر اپریزر کی ملا جلن کے بغیر ہو سکتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملے بغیر یہ معاملہ سیٹل کر سکیں تو آپ کی چائنہ کی جو ایکسپورٹ اور پاکستان کی امپورٹ آج تک ملتی ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا اپنی امپورٹس پہ ٹیکسز زیادہ کر کے اس کو منیمائز کرنا ہوگا پاکستان کے پیسے کی ویلیو اسی طرح ہی بڑھے گی پاکستان میں منفیکچرنگ انڈسٹری تب ہی لگے گی آپ سی پیک ضرور رکھیں لیکن سی پیک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چائنہ جرف لے کے جا رہا ہے اور آپ راستے میں سے صرف اس کی چنگیاں لینے پر بیٹے ہوں ایسا نہیں ہے آپ یہاں پہ ویر ہاؤسز بنائیں منفیکچرنگ انڈسٹریز بنائیں اسیمبلنگ انڈسٹریز بنائیں جس سے عوام کو روزگار ملے گا اعتماد ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے چیلنجز میں میں ایک اور بتا دوں کہ انہیں پرائیوٹ انسٹیٹوشن پرائیوٹ ایڈوکیشن انسٹیٹوشن کے ساتھ بہت بڑا چیلنج درکار ہے کہ وہ سارے جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں جو تعلیم کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں جو پرائیوٹ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آرکیٹیکٹس ہیں اور ادھر سرویسی سیکٹر کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ گورنمنٹ کے انسٹیٹوٹ کو ناکام بناتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کو گورنمنٹ سکولز کو گورنمنٹ یونیورسٹیز کو ان کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے پرائیوٹ ادارے کاروباری زیادہ چلیں تو ان تمام پہ بھی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ کے وزیرے تعلیم ہوں کے آپ کے جو اسی طرح لاو منسٹر ہوں گے ہیلتھ منسٹر ہوں گے تو یہ تین چار شعبے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں وہ رول مارڈل کے طور پہ ہوتے ہیں کہ عوام کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہیں پرائیوٹ ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑے انہیں تھانے جا کے ایف آئی آر کے لیے کسی کے سفارش ڈھونڈنی پڑے تعلیم میں بچے کو داخل کروانے کے لیے انہیں اپنا سب کچھ بیچنا پڑے کہ ماں باپ تعلیم کی فیز دینے کے لیے کہیں کہ میں اپنے زیور بیچ رہا ہوں تو ایسا کسی دنیا میں ایک معاشرے میں نہیں ہوتا ہم تو وہ پڑے لکھے قوم ہیں ہم تو اس کے عمدی ہیں جو یہ ایکزیمپلز یہ رول مارڈل پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ یقصہ تعلیمی نظام یقصہ صحت کا نظام یقصہ عدل کا نظام جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ معاشرہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا آئندہ آنے والے ٹائم میں ہمیں یہ چیلنجز کو ہنگامی بنیادوں پہ دور کرنا ہوگا ٹھیک کرنا ہوگا اور یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے آپ امیجیئٹلی نون کرپٹ لوگ آپ پولیس ٹیشنز میں لگا دیں آپ نون پریکٹیشنرز جو ہیں وہ آسپٹل میں لگا دیں نون پرائیوٹ پریکٹیشنرز کو آپ ججز اپوائنٹ کر لیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ عدل کے ساتھ تعلیم کے ساتھ صحت کے ساتھ انصاف نہ کر سکے جس کے جب خود مقاصد ہوں گے جب آپ ایک سکول چلانے والے کو صبحی وزیر تعلیم لگائیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے سکول اور یونیورسٹریز ہی بنائے گا وہ اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ تو سنسیر نہیں ہوگا وہ تو اپنے لئے جو پولیسیز ہیں وہی لے کے آئے گا تو اس لئے اپنی ٹیم کا انتخاب کرنا ان کے لئے اور آئندہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنا جتنا خان صاحب اور پی ٹی آئی کو آسان نظر آ رہا ہے تو میں یہ آج ساتھ تنبی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ سال یہ گورنمنٹ آپ کے لئے سیاسی گڑا بھی ہے اگر آپ نے پہلے تین ماہ میں اس میں صرف نہ کیا تو آپ اسی گڑے میں اپنے وزن کے نیچے ہی دب کے دفن ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں ہوگا آئندہ آنے والی سیاسی جماعتوں میں تو پھر ہمارے اوپر وہی رولرز ہوں گے جو کہ موروسی سیاست کے نگران ہیں اور اسی کی علم بردار ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ملک کے بایان ناز ٹیکس ایکسپرٹ جناب فران شزاہ صاحب کتنی ڈیٹیل کے ساتھ آنے علیکم وز کو کتنی تفصیل اور ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ بھئی کس طرح سے وہ اپنے نظام کو ریویو کریں اس کو دوبارہ سے دیکھیں اس کو ریپیر کریں اس کو اسٹیبرش کریں تاکہ وہ پورے پانچ سال پوری حکومت کو چلا سکیں اور آپ نے سنا یہ بتا رہے ہیں کہ تین ماہ جو پہلے ہیں اس میں ان کو فوری اچھے سٹپ لینا پڑیں گے تاکہ ان کی حکومت جو ہے مسکم ہو سکے اور عوام جو اتنے ان کے فین ہیں بیرونے ملک ہیں دھرونے ملک ہیں لیڈیز جنس ینگ جو ہیں تو ان کے لیے ان کی تمام ایکسپیکٹیشن پر پورا اتنے کے لیے آنے لیے حکومت کو فوری طور پر تین ماہ میں اچھے سٹپ لینے چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فرانشداد صاحب نے جنابی اونرابل چیف جشد صاحب کو ان کی کاموں کی کس طرح پریضائی کی ہے تعریف کی ہے کہ انہوں نے دیکھیں کتنا درد ہے ملک قوم کے لیے ان کا کہ انہوں نے ڈیم جب ایک فومتے نہیں کر سکیں ناکام ہوگی سیاسی لوگ ناکام ہوگی تو اس ملک پانی کی جو اتنی چھوٹیز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کتنے سٹیپس لیے کون تک کھول لے اور ملکی مسلحہ فواج نے بھی اس میں شیئر کیا تو ان کا دیکھیں کتنی درد سے یہ فرانشداد صاحب نے ان چیزوں سے ایکسپلین کیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ملک سواروں کردو تاروں کے نارے تھے کتنے ناکام ہوئے پہلے ادوار میں اور اب فرانشداد صاحب بھی میں بھی اور ہمارے اس چینل کے توس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے علیکمت جو ہے پی ٹی آئی کی یہ ملک کا قرض اتارنے کے لیے اور پھر ہم شکریہ ادا کرتی ہیں جنابی اونرابل چیف جشد صاحب کہ انہوں نے بھی اس ٹیپ میں کہ آگے جو ملک کا پیسہ کھا گئے ہیں لوگ سیاستدان یا اور لوگ ان کے اوپر بھی کتی دلچسوی سے اے اونرابل چیف جشد صاحب ان قصوں میں کتنے پرسنلائز انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ ان سے پیسہ واپس آئے اور ملک کا قرضہ اترے اور آگے اور بھی سٹیپ لیے جا سکتے ہیں آنے علیکمت مزید اس میں قدم برا سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ فرانشد صاحب نے جنابی چیف جشد صاحب سے اپیل کی ہے کہ اصل ٹاس جو ہے یہ تو ایک آپ کی میر بانی ہے کہ آپ نے جو سیاسی جمعتیں یا سیاسی ازرات جو تھے یا پرانی کمتیں جن ٹاپک پر وہ اتنا نہیں انٹرسٹ لے سکتے تو آپ نے لیا ہے اور آپ اپنا جو فنڈامنٹل ڈائٹس ہیں اور جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر اتنا ٹچی ہیں اور آپ لیٹ آور تک عدالت کو لگاتے ہیں اور آپ ایون چھوٹی کے دن بھی اتنا کام کرتے ہیں تو اس میں جو فرانشد صاحب کی تجویز ہے میں گزارش کروں گا چیف صاحب سے کہ اس پر پرسنلائز انٹرسٹ لیں کیونکہ اصل ٹاس ان کا ہے کہ ملک کا عدالتی نظام بہتر ہو جانا اور اسلامی نظام جو جب کبھی اللہ کرے گا آئے گا اس ملک میں اور جو پہلے مدینہ کی ریاست رہی ہے جو اسلامی نظام رہا ہے اس میں بھی سب سے اہم ترین چیز انصاف ہے جو ملک کا ایک ملک کا سب سے بہترین انصاف کا سسٹم ہوتا ہے تو میں چیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس پر غلام کے توسط سے کہ وہ پریز فرانشد صدار صاحب کی یہ بات سنیں وہ اپنے ادارے پر بھی جہاں اتنی وہ محنت کر رہے ہیں کم از کم جانے سے پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے اپنے اگر وہ اس کو کامیابی سے اس بات کو حل کر جاتی ہیں ایک پورا سسٹم جو ہے عدالتی نظام کو بہتر کر جاتی ہیں تو وہ آنے نسلیں ان کو دعائیں دیں گی ملک جو ہے اسلامی نظام جو ہے ایک سسٹم جو ہے وہ چلے گا تو اس لیے ان کو اپنے ادارے پر ہر حال اند گوھر کرنا چاہیئے کہ جی کتنی پینڈنگ کیسیز ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں کتنے پینڈنگ کیسیز ہیں وہ کیوں ہیں اور اس کے نیچے جو لوڑ کورٹس ہیں ان میں کتنے پینڈنگ کیسیز ہیں جبکہ اتنا کمپیوٹرائز نظام بھی ہوا ہے تو کیوں نہیں اور لوگوں کو مارے ملک میں اتنے ایکسپرٹس ہیں ان کو ہائر کر کے ان کو کلاسیفائی کیوں نہیں کیا جاتا ہر ایشو کے حساب سے ان کیسوں کو اور آگے کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں انٹروڈیوز کیا جاتا تاکہ انصاف جو ہے ہر آدمی کے دروازے پر پہنچے اور جسٹڈ ڈیلیڈ جسٹڈ ڈینایڈ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم سے بہتر آپ کو پتا ہے تو برہ مربانی آپ فرانشتاز صاحب کی یہ بات سنیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہتم ہوا چاہتا ہے لیکن میں جاتے جاتے آپ کو تقید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ تین پارٹس کا پروگرام ہے یہ فیس بک پر بھی حاضر ہے یہ یوٹیوب پر بھی ہے آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں لوگوں کو بتائیں اور ہماری ویب سائٹ رحمدلا ڈاٹ کوم پر بھی ایویلیبر ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ اس کو سرچ کریں دیکھیں آگے لوگوں کو بتائیں آگے ہمیں تجاویز دیں کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کے لیے عوام کے لیے اس ملک کی لیے آنے علی حکومت کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس قسم کے ہم پروگرام کریں یا ویرنس کیسے دیں اور یہ جو ہمارے ملک کا بجٹ ہے اور یہ ہمارا جو ٹیکس کلچر جو ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے ٹیکس ایکسپرٹ کا کہ ہم اس میں اتنی ویرنس دیں کہ ہمارے ٹیکس کا جو کلچر ہے وہ بتر ہو سکے ٹیکس کے بارے ویرنس ہو سکے تو آپ کی تجاویز ہمیں ایمیل کے ذریعے سے بھی وصول ہو سکتی ہیں ہمارے فون نمبر ہے ہماری ویب سائٹ پر اس کے ذریعے سے بھی میسج سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ تمام ذرائعے کو یوز کرتے ہوئے میں فیڈ بیک دیں شکریہ اللہ حافظ